اسلام علیکم ہیپی مادرز ڈی آپ سب ماں کو بہت ہی زیادہ مادرز ڈی اس کی مبارک بات قبول کریں اس طرح زندہ رہیں اپنے بچوں کے لئے کہ وہ آپ کو ہر سال ہیپی مادرز ڈی بول سکیں تو یہ آج صبح کا ٹائم ہے ہم لوگ کی مطلب چائے ہم ایک دفعہ پی چکے ہیں ساڑھے گیارہ بارہ بچے کا ٹائم ہے تو میرا ہیلپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے وہ باقی کام کر رہا تھا تو میں نے کہا تھہرو ہم سب کی چائے میں بنا لیتی ہوں بس اس ٹائم میں پھر اس چائے کو بنانے لگ گئی اور چونکہ میں نے تھوڑی ایکٹیوٹی ادھر روم میں بھی شروع کی ہوئی تھی چیزیں جھولٹی پلٹی پڑی ہوتی ان کو بھی ٹھیک کر رہی تھی کچھ آج میں نے اپنے پلانٹس باہر نکال لیتے ان کو بھی میں نے ٹھیک آنے لگانا تھا یہ کچھ میرے گیارہ ساڑھے گیارہ بچے گھر کا یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آج میرا ہلپر آپ کو یہ جو میرا کک ہے آپ کو طریقہ سکھائے تھا کہ وہ کریلے کیسے بناتے ہیں یقین کریں وہ کوئی پریپریشن اس کے نہیں کرتا کہ یا اس کو دھو رہا ہو یا اس کو اسے نمک نے چوڑ رہا ہو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا پھر بھی اس کے کریلے بہت مزک ہے اس کے بنی ہوئے بریانی بہت مزکی اٹھتی ہے کریلے میں انشاءاللہ جب بریانی یہ بنائے گا تو میں اس کے بھی بڑی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی تو دیکھیں چائے بن رہی ہے گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا تو یہ ساری چائے خراب ہو گئی دودھ خراب ہو گیا تھا حالانکہ فریج میں پڑا ہوا تھا میں نے جب چیک کیا تو جو فریج کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت لو پیتا تو پھر میں نے اس کو سائی کر لیا اور یہ میری بیٹی آئی ہے چونکہ یہ ڈیلیوری جو سوٹ تھا میری خیال میں یہ مادرز ڈے کے ایک دو دن بعد ہوا ہے تو مجھے مادرز ڈے اس دن میں اس نے کیا تھا لیکن آج چونکہ مجھے گفٹ ملا مجھے بکے بہ ملا بکے اسی دن دیا تھا اور یہ دیکھیں میں گفٹس کو انڈرائپ کر رہی ہوں کہ اس نے مجھے حسین ریہار کا ہی سوٹ لے کے دیا ہوا ہے جو ابھی میں کھولوں گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گی یہ جب سٹیچ ہو جائے گا تو میں آپ کو اس کو پہن کے بھی ضرور دکھاؤں گی کیونکہ یہ وہ گفٹس ہوتے ہیں جو ہمیں زندگی میں بہت دل کے قریب ہوتے ہیں بینگ ای مادر آپ کے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس لائق قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کمانے لگ جاتے ہیں پھر وہ آپ کو گفٹس لے کے دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ گفٹس دیں چاہے وہ پھول بھی دے دیں کافی ہے لیکن جب وہ اپنے بل پر ماشاءاللہ سے اچھے سے اچھا آپ کو لے کے دیتے ہیں تو آپ کی دل سے دعا نکلی تھی کہ یا اللہ ان کو اور بھی زیادہ دے حلال کا دے خوش رکھ خوش والے رزق دے برکت والا رزق دے جس میں وہ اللہ کی بندوں کی بھی وہ کر سکیں تو ادھر ہم میں آؤ میری بیٹی نے دوسرے کو گلے لگایا پھر ایک دفعہ مادرز ڈیوش کیا چونکہ آگے سے میری بیٹی کی بھی بیٹی ہے ویڈیو میں نہیں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کے لئے کیا لیا کیونکہ وہ ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوا اور یہ واپس آگئے ہم آپ کے پاس جس کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو چونکہ اس میں فرائی کرنا ہے تو تیل زیادہ لیں گے اس کے بعد ہم پر اور بھی میرے خیال میں آپ ڈال دیں اور یہ جب اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا پھر ہم پھر کیا کرنا ہے پھر اس کو اس سے دوبارا یہ تیل نکالنا ہے جب کریلے پھر ہو جائیں کریلے جب پھر ہو جائیں گے تو ان کا کہنا ہے جو ایکسٹر آئیل ہے وہ نکال لینا ہے آپ پرشتوں میں بھی بات کر سکتے ہیں کی دینا بھی بیادہ تیل کوبا سو خاپ تکنا کرنے پھرشی سہی ہے ابھی آپ کیا کرنے لگے ہیں دا گروزی دا جکو nhi später داو گولینگ دا ہوں گرم شکا یہ بتا رہے ہے کہ یہ چک کرنے کے لئے April ہمارا بھی اچھے کری کچھ ہوا ہے کہ یہ گرم ہوا ہے آج میں نے اچھے کری کچھ ہے مطلب آئیل اچھے کری کچھ ہے بھی اچھے کری کچھ ہے اب اس میں ہمیں کری رہا آج ہی ہیں یہ کری رہی کچھ نے ہے یہ ایک کلو ہے جی ایک کلو کری لیں اور آپ نے اس کے لئے پیاس کتنی کٹی ہے ایک کلو آپ ذرا دیکھائیں اچھے یہ انہوں نے پیاس کٹی ہے صحیح تو یہ آپ کب ڈالیں گے یہ جب خیاد بکتوں کے لئے دا چکل پریش جی جی نے وہ گولی کو بہت سپس داگیا یہ ان کا ایسا یہ کچھ کری لے کے ساتھ جگاڑ کرتے ہیں کہ اس کو نہ نمک سے دوتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے بس کری رہی کٹی پروزن جو کری لے ہوتے ہیں اس کو ہم دوسرے دیسرے دن پکاتے ہیں یہ فریز ہو جاتے ہیں پڑے رہتے ہیں تو پھر یہ ابھی کہتیں میں فرائی کر لوں گا فرائی کرنے کے بعد چونکہ اس میں اوائل بہت سارے ہیں تو ٹھوڑا بہت اوائل یہ نکال لیکھیں جتنا زیادہ ہے اور اس کے بعد یہ فرائی کریں لو پر یہ پیاز ڈال دیں گے اور پھر اس کو پکنے کے لئے دیں گے مسالہ بھی مسالہ دینے بعد آچھے آج جی آج جی کھلا پیاز بھروان چھے آج جی کھلا پیاز بھروان چھے آج جی کھلا پیاز بھروان چھے بھروہ موسیقا چھے موسیقا چھے چھے پھر تجھے پھر موسیقا ترقیقض اس طریقے سے کریلے سے کریلے ہٹا رہے ہیں تاکہ یہ جو پڑائی میں تیل ہے زیادہ ہے یہ تیل کو ہٹانا چاہ رہے ہیں تو پہلے کریلے کو اس سے ہٹا لیں اور پھر آئل سپرٹ کر لیں اس کے بعد جو پسیجر یہ ایکسٹرا تیل چلا گیا اور کتنا بچ گیا یہ تقریباً چھ چمچے ڈالے چار ہٹ گئے دو تقریباً رہے ہیں اور کچھ تزاہر ہیں کریلوں نے افضاب کر لیں کرے لیں اور اس میں پیاس چلا گیا سارا اب آپ کیا مسائلے ڈال رہے ہیں وہ بھی نمیزرہ دکھا دیں ایک مسائلے ڈالا مٹھے کے ایک مسائلے ڈالا مٹھے یہ کہ رہے ہیں کٹی ہوئی لال مٹھے ایک چمچ ہے اگر ایک چمچ اور یہ تقریباً یہ کم ہے چمچ سے پور مٹھے کے بھی یہ چمچ اور یہ گرم مطال ہے یہ جیرہ ہے یہ دنیا ہے اور یہ بیچ میں جیرہ ہے بیچ میں یہ مسٹرڈ سیوٹ ہے یہ دبختوں کی سوئی ہے یہ شرشم شرشم بھی یہ شرشم بھی شرشم بھی شرشم بھی یہ سارت چلا گیا اب آپ کیا کرنے لگیں اب اس کو مکس کریں مکس کریں گے مکس کریں گے مینٹ دس منٹ اس کو دیلے موکہ پنجر میں دور کریں گے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سب مکس ہو جائے گا تو دھکن دینا ہوگا دھکن دیکھیں پانچ منٹ دیں گے یہ ان کا کوئی کہتے ہیں کہ یہ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے یہ کتنا ہے یہ آدھا چمچ چینی ہے آدھا تی سپون ہے اور یہ چینی ہے اور یہ جو ہے یہ ان کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جس طرح ہر خوب کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے جو بتاتے نہیں ہیں لگنوں نے بتا دیا یہ آدھا چمچ چینی بھی ڈالتے ہیں سب چیزوں کو مکس کر لیں گے چلیں پانچ منٹ بعد واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں چھوٹنٹ چمچ پر آگا بس اس پر یہ پکتے ہیں آج یہ پکتے ہیں آج پکتے ہیں اچھا برسارہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آج چھے جلوم آج ہم اس طرح چائی پیلیں گے پلیٹ کے لگو اچھا ہو چاہے اور ڈش آؤ کے کلگ ڈا جی تا سو بھور ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیں کیونکہ انہوں نے بڑی میند سے اور یہ ان کی سپیشیلیٹی ہے یہ خیار ہو گیا جی بہری گوڑ میں زر اچک پہ لیتی ہوں ہاں جی بہت اچھے پیاس تو بلکل بہت مزے کے بنے ہیں اور یہ بہت گرم ہے بہت مزے کے بنے ہیں اب اس کو باہر رکھیں یہ تو بن گئے کرے لیں ہمارے اور اب ہماری ادھر میں آگئی تھی باہر کیونکہ میں نے کچھ پلانٹس اندر سے باہر نکالنے تھے تو ان کو بھی دیکھنا تھا میں ان کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ان گملوں کو تھوڑا نزدیک نزدیک کر لیں اور یہ کچھ میرے پاس اس کے پوٹس جو ہیں جو ابھی ہم نزدیک کر رہے تھے وہ پرانے ہو چکے ہیں ان کا بھی میں نے کام کروانا ہے پرانے کیا ہو چکے ہیں پلاسٹک کی ہیں ان کو میں نے تھوڑے اچھے پوٹس میں کنورٹ کرنا ہے یہ تھوڑا سا میرے انٹرنس ہے گھر کی انٹرنس ہے یہ اس طرح کر کے یہ پوٹس پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا تھوڑا ان کو بھی دیکھ لوں یہ جو سائیکل ہے یہ میرا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے کیا کرتا ہے کہ ملا باہر تھوڑی سائیکلنگ کے لیے جاتا ہے تو پہلے تو بالکل ایکسکلوسلی بھی اس کے لیے تھی لیکن اب یہ میرے ہیلپرز بیس کو یوز کرتے ہیں جب کبھی یہی ساتھ میں جو لوکل ہماری شاپنگ ایریا اس سے کوئی چیز لانی ہو تو یہ وہ گملے جو میں نے باہر کیا تھے تھوڑے دن کے لیے تک ان کو اچھے سے دوپ لگ جائے تو اس ایریا کا تھوڑا سا میں نے میک اوور بھی کرنا تھا یہ لون کا اس طرف کا پارٹ ہے جو زیادہ تر نظر نہیں آتا میری ویڈیوز میں اور یہ میری کچھ پلانٹس ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں مجھے زیادہ فلارس کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے مجھے گرین ریچائی ہوتی ہے فلارس میں چونکہ میں کام بھی کرتی ہوں باہر جاتی ہوں تو اتنا شاید میں نہ رکھ پاؤں خیال مالی بھی آتا ہے لیکن ہفتے میں دو دن آتا ہے باقی میرا یہ ہیلپر ہی ان کا خیال رکھتا ہے تو میں کہتی ہوں ادھر ادھر بکھے پھولوں سے چائے کی اچھی طریقے سے کھول رکھے ہوں یہ میری چائے آگئی تھی چائے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ خراب ہو گئی تھی بس میں کمرے میں آگئی اپنی چائے لے کر کے اس دفعہ مجھے میرے کائنٹ سہلپر نے چائے بنا کی دی ہے اس چائے کی خراب ہونے کے بعد اور یہ کچھ اس طریقے سے ابھی صبح کا ٹائم ہے تو چیزیں تو ابھی ہیپ ہیزرڈ پڑی رہیں گی تو ان کو میں تھوڑا سا رینج بھی کر رہی ہوں اور ویڈیو بھی بنا رہی ہوں یہ سارے ریموٹس پڑے ہوئے ہیں کچھ ادھر ادھر کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کاغذ بھی پڑے ہوتے ہیں سب کو میں اٹھا لوں گی اور تھوڑا سب نہیں یہ سر ٹیبل کا آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ ہو جاتا ہے بیڈہ بھی ٹھیک نہیں ہوا پورے طریقے سے بٹ سم ہاؤ ہمارا ڈے روٹین شروع ہو چکا ہے موسیقی موسیقی